بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رضوان عباسی اور آج ایک اہم پروگرام کے ساتھ آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ناظرین بیسویں صدی عیسویں میں برے آزم ایشیا میں ایک بہت بڑی زمینی تقسیم ہوئی جس کے نتیجے میں پاکستان اور بھارت دو ملک وجود میں آئے جہاں پاکستان اور بھارت انیس سو سنٹالیس میں جن کا معارض وجود ہوا وہیں پر پانچ سو باسٹ جو بڑی ریاستیں تھیں وہ بھی جو ایک برطانوی سامراج تھا برطانوی حکومت تھی اس سے انہوں نے نجات حاصل کی اور وہ آزاد ہوئے آج ہم موجود ہیں ایک ایسی ریاست جو کہ بہت بڑی ریاست تھی معاشی اعتبار سے بھی بڑی ریاست تھی جس کو جونہ گڑ کہا جاتا ہے ان کے نواب جونہ گڑ جہانگیر خان جی صاحب کے ساتھ آج آپ ہم ان سے بات کریں گے ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ بسیکلی جونہ گڑ ہے کیا جونہ گڑ تحریک کیا ہے اور جونہ گڑ کی جو حال ہی میں جو پاکستان کی طرف سے ایک سیاسی نقشہ پیش کیا گیا اس کی کیا اہمیت ہے جی ویلکم سر نواب صاحب یہ بتائیں کہ جونہ گڑ تحریک بسیکلی کیا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم عباسی صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کے جو ارگنائزیشن ہے اس کا تھی دل سے شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع فرام کرا کہ آپ سے کچھ میں گفتگو کروں اور یہ جو بات ہے آپ ناظرین تک کے پہنچا ہے اس موقع پر سب سے پہلے تو میں سٹیٹ آف پاکستان موجودہ گاب بند کا اور ہمارے پاکستان کے جتے بھی ادار ہیں ان کا میں شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ ان نے پاکستان کے نقشے کے ساتھ جونہ گڑ کو بھی شو کر آئے گا پاکستان کے پاکستان تو یہ ایک بہت خوش آئین بات ہے اور میں تے دل سے شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں ان کا اور جونہ گڑ جو ہے وہ ایک ایسی ریاست تھی جو کہ برے سغیر میں تکسی مہن سے پہلے جہاں پانچ سو باسٹ ریاستیں تھی وہاں جونہ گڑ دوسے نمبر پر مسلمانوں میں سب سے امیر ترین ریاست تھی اور جو پورا پرنسٹی آرڈر تھا جو کنسسٹ کرتا تھا اس میں یہ پانچ میں یا چھٹے نمبر پر سب سے امیر ترین ریاست تھی اس کا رقبہ جو تھا یہ تقریبا چار ہزار میل پر مجتمل تھا اور اس پر تقریبا نائنٹی یا ہنڈرڈ مائلز آف کوس لائن لگتا تھا بہر عرب پر اور جونہ گڑ ایک ایسی ریاست تھی جو کہ آپ دیکھیں تو ایک پورا اس کا جو کانسپٹ اور گوانانس دا وہ شہر پیشت عنہ سسٹم جہاں ایسی ریاست ہمارہ ی اور ان کو پینسلز ان کو کپڑے بلکہ ان کو پاکٹ منی بھی دی چاہتی تھی ریاست کی طرف سے تو میں سمجھتا ہوں یہ گورڈن چپٹر میرے خاندان کی شکری میں ہے اور جو ہم ہیلتھ کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ میڈیسنز اور ہسپیٹلیزیشنز ہوتی وہ ایکسپریس رسپانسیبیلیٹی تھی آف تی سٹیٹ گارمنٹ نہ تو صرف یہ بلکہ لنگر چلتے تھے کھانا چلتا تھا فری جو بھی چاہے وہ یعنی ایک امیر ترین ریاست تھی ایک امیر ترین ریاست تھی ہمارے ناظرین جو کہ جونہ گر کے حوالے سے جاننا بھی چاہیں گے اور ہم بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ کے بزرگوں نے جونہ گر ریاست کو جب پاکستان اور ہن جو جب وجود میں آئے تو آپ کے بزرگوں نے قائد عظم محمد علی جنہ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ بھی کیا جو کہ پوری دنیا کے سامنے وہ موجود ہے اور دوسری جانب مقبوضہ کشمیر ہے اس حوالے سے بھارت کا یہ کہا جاتا تھا کہنا تھا کہ جو کشمیر ہے جو جمہو کشمیر ہے اس کا ہمارے ساتھ جو نواب تھے انہوں نے اتحاد کیا تھا ابھی تک وہ ڈاکومنٹیشن ہمارے ساتھ ہمیں سامنے نہیں آئی تو آپ کیا کہیں گے ان ستر سالوں میں جونہ گر کی ریاست جبکہ آپ کے جو بزرگ تھے انہوں نے قائد عظم کے ساتھ انہوں نے قائد عظم محمد علی جنہ کے ساتھ الہاق بھی کیا تو کیا وجہ تھی کہ یہ جونہ گر تحریک کو تقویت نہ مل سکی جی بلکل ایسا ہی ہوا حالانکہ میں تو اس کو دیکھیں اس کو تقویت دینے کے لیے میں نے تو اپنی پوری زندگی سے ڈیڈیکیٹ کر دی اور میں یہ ایشو کو لے کے بھی چل رہا ہوں گا نائنٹین ایڈی فائر سے یہ تھا کہ میں نے کچھ تقریبہ نے اس کے اندر ڈیڑھ لاکھ میل کے سفر بھی کرے اصل میں یہ بھی ہوا کچھ سیٹ بیک ایسا ہوا کہ جب ہم جونہ گر چھوڑ کے آئے ہمارے دادا دور تو کراچی جو تھا وہ پائے تھا تھا اور اس کے بعد تو جب تک کہ وہ کیپیٹل کراچی میں رہا تو وہ ایشو مضبوط رہا مگر اس کے بعد جب کیپیٹل اسلام آباد شفٹ ہو گیا تو اصل میں ہمارا بہت زیادہ گیپ ہو گیا اور ہمارے اتنے وسائل نہیں تھے اور ایسے حالات نہیں تھے کہ یہاں اسلام آباد کے اندر کوئی ایسی ایسا کوئی ایک فسلیٹی لی جائے کہ جہاں سے ہم جونہ گر کو بیٹھ کے پروجیکٹ کر سکیں تو وہ ہماری کمی رہ گئی پھر یہاں تو اسلام آباد بہت سے آپ کہہ سکتے ہیں تو وہ نہیں چل رہا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیس بہت جونہ گر کا آگے پہنچ جاتا مگر بکوز ہم کو سیٹ بیک اس وجہ سے ملا کے پھر یہ دار الخلافہ کشمی جو کراچی تھا وہاں پر ہونا چاہیے تھا دار الخلافہ جو تھا اس سے ہم دور ہو گئے صحیح اور اتنے ہمارے اب میں پھر بھی آتا رہتا تھا یہاں مگر بہتی انڈر تیسرکمسٹانسز جو بھی پرویل کرتے تھے اور جو کر رہے ہیں آت اس مومنٹ تو وہ یہ تھا کہ جتنا میں چاہتا تھا کہ میں یہاں رکھوں اور یہاں بیٹھ کے جو کام کروں وہ اتنے وقت بھی مجھے نہیں مل سکا یہاں بیٹھ کے کام کرنے کا سرکمسٹانسز کی وجہ سے حالانکہ میں تو چاہتا تھا مگر دیکھیں جب آپ بہتر جانتے ہیں ایک مقام نہیں ہوتا یا کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے کوئی انسان کا کوئی سیکرٹیریٹ نہیں ہوتا ہے تو اس کے لئے بڑا تو وہ میں یہ سمجھتا ہوں گا تو ہمارے ہم نے پھر یہ بات بھی کری بلکہ میرے سے زیادہ پاکستان کے لوگوں نے یہ بات کری کہ جی جونہ گڑ کا کوئی سیکرٹیریٹ ہونا چاہیے یہاں تو خیر بارال انشاءاللہ اللہ نے یہ کرائے گا آپ نے کراچی کی بات کی نواب صاحب کراچی میں آپ کا جو جونہ گڑ ہے جونہ گڑ سے کراچی میں بہت بڑی کمیونٹی عباد ہے جونہ گڑ کی مہمن برادری وہاں پر موجود ہے جو کہ بہت فینینشلی سٹرونگ لوگ ہیں کیا آپ کی اس کمیونٹی میں آپ کا جونہ گڑ سے لگاؤ ابھی تک ہے کیا اس طرح کی تنظیم ہے وہاں پر جو جونہ گڑ کو پاکستان کے ساتھ مضبوط کرنے میں ان کو خوش آئے ہیں جی بالکل دیکھے نا جو لوگ جب ہمارے دادا حضور آئے ہیں تو ہمارے ساتھ جو تھا یہ مہمن گو جاتی کمیونٹیز آئیں وہاں سے اور دوسری کمیونٹیز بھی آئیں بہت سی تو یہ تھا کہ اس سمانے میں نہ پاکستان کے پاس کوئی انڈسٹری تھی نہ پاکستان کی کوئی تجارت کا کوئی ٹکانہ تھا کیونکہ شروع کے دن تھے تو ہندوستان یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان will be a failed state کیونکہ اس کے پاس نہ کوئی انڈسٹری ہے نہ کوئی اکانومی ہے نہ کوئی تو یہ جو ہمارے لوگ آئے تھے یہ پیسہ بھی لے کے آئے وہاں سے تو they are the pioneers ان لوگوں نے پاکستان کی انڈسٹری کو سیٹ کرا اس کی اکانومی کو سیٹ کرا اور پاکستان کو گانزن کرا تو اور نواف صاحب سے ہمارے والد صاحب سے ملاقاتیں ہوتی رہیں ان کی نواف صاحب ان کو پیٹرنائز کرتے رہے یہ سب آتے تھے the 22 ڈیچس فراملی تو آج بھی ہے کہ وہاں تقریباً بیس سے پچیس لاکھ آدمی ہیں اور یہ کمیونٹیز سب وہاں ہیں کمیونٹیز جوناغٹ سے جو آئیں یہاں تو کراچی اور اس کے مذافاتی علاقوں میں اور they are still working to build a stronger پاکستان اس میں یہ بتا دوں میں آپ کو کہ ایک تو یہ ان کے اپنے organizations ہیں جیسے جوناغٹ سٹیٹ مسلم فیڈریشن کی بات کریں تو ایک ہمارا ادارہ ہے اس کے اندر کچھ دیکھیں جوناغٹ جوناغٹ وہاں بہت سی قومیں رہتی تھی ہمارے ہیں جس میں نسلی عرب بھی تھے ترک بھی تھے سپائی بھی تھے میمن کمیونٹی بھی تھی سندھی بلوچ پتھانس کھوکرس اس طرح کچھ ہندرز زیادیں کچھ اور جو قومیں تھی وہاں بستی تھی تو وہ سب ان کی اپنی رسپیکٹیو جماعت ہیں اور وہ سب ان کی اپنی اپنی جماعت ہیں اور وہ سب ان کے اپنے امبریلہ جوناغٹ مسلم فیڈریشن ان کی اپنے اپنے ادارے ہیں ان کی اپنی جماعتیں الگ ہیں ان کی اپنے اپنے جماعتوں کے اندر آنی ہیں جوناغٹ کے لئے ہیں وہ کچھ سوشل ورک بھی کر رہے ہیں جوناغٹ کے لئے بھی رکھنے ہیں نواب صاحب سے محبت رکھتے ہیں کیونکہ میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارا جو ہے دیکھیں آج بھی جوناغٹ کے اندر بھی جو لوگ بیٹھے ہیں جاہاے ہندو اور مسلمان وہ نواب صاحب سے محبت کرتے ہیں حالانکہ بہت سے لوگ نے تو کیا مجھے تو تصویروں میں دیکھا ہوگا یا اس سے زیادہ تو نہیں دیکھا مجھے کیونکہ میں تو کبھی کیا نہیں ہوا مگر بڑے اچھے پیغام آتے ہیں وہاں سے اچھا اپنے پیغامات کی بات کی انواب صاحب میں ایک سوال آپ سے پوش رہے بجائے میں آپ سے ذرا یہ ختم کرلوں کہ ہمارا ان سے جو ہے جوناغڑ کے لوگوں سے ایک روحانی رشتہ ہے اب جبکہ یہاں علاق ہو گیا پاکستان میں جیسے جوناغڑ کا یہاں کے بھی لوگ اتی مجھے محبت دیتے ہیں بلکہ اس سے زیادہ دیتے ہیں محبت اور میرا انشے بھی ایک روحانی رشتہ ہو گیا پاکستان کے تمام لوگوں سے ماشاءاللہ میرا ایک سوال ہے آپ نے ابھی حال ہی میں جو پاکستان حکومت کی جانب سے سیاسی نقشہ سامنے آیا پھر اس کے بعد جوناغڑ کی وہاں پر اس نقشے میں آیا تو جوناغڑ میں جو اس وقت بھارت میں جو مقیم ہیں جو جوناغڑ کے جو لوگ ہیں جو عوام ہیں ان کا کیا ریسپونس ہے آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں کیا وہ ان کے لیے یہاں بہت لوگ ہیں رابطے میں اور تھے اب پہ کم ہو گیا کیونکہ اصل میں یہ ہے کہ وقت نہیں ہے میرے پاس اتنا کہ میں لوگوں کو ڈیل کروں تو یہ ہے کہ وہ بالکل ہیں مگر محبت کرتے ہیں بلاتے ہیں دعوت بھی دیتے ہیں وہاں مگر وہ اب آپ کو بتا ہے کہ جوناغڑ کا تو مسئلہ ایسا ہے کہ پھر تو انشاءاللہ دیکھنے آگے ایک سوال ہے ابھی آپ نے جو جوناغڑ کی ریاست آپ کو باقیدہ آپ نوٹیفائیڈ بھی ہیں اس کے نواب پاکستان حکومت کی جانب سے آپ نے سلطان سامزادہ سلطان احمد علی کو آپ نے دیوان مقرر کیا یعنی جوناغڑ ریاست کا آپ نے وزیراعظم مقرر کیا اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ نے ان کو آپ چونکہ نواب بھی ہیں اس ریاست کے آپ نوٹیفائیڈ بھی ہیں اور کیا وجہ ہے کہ آپ نے شیئر جو سابزادہ سلطان احمد علی ہیں آپ نے ان کو اپنے اس ریاست کا دیوان منتخب کیا ماشاءاللہ کیا بات ہے ان کے گھر آنے کی ہم تو دیکھیں ان کے در کے فقیر ہیں یہ اصل میں یہ بات برطانیہ سرکار کے بھی ریکارڈ کے اوپر تھی کہ ریاست جوناغڑ جو ہے اس کا سلسلہ جو ہے وہ فقیری سلسلے کی ہے اب اگر جو میں اس کا ٹرانسلیشن کروں کہ فقیری سلسلہ ہوتا کیا ہے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے در کے ولی ہیں اللہ کے ولی ہیں ہم جو ہیں ہم ان کے فقیر ہیں اللہ کے ولیوں کے ہم فقیر ہیں تو یہ تھا تو وہ میرا حضوروں سے ملاقات ہو گئی یہ ڈائریکٹ بلڈ لائنز ہیں بلڈ لائنز آف حضور سلطان باہو رحمت اللہ کے خانوادے سے اور ان کے بڑے بھائی ہیں حضور سلطان محمد علی صاحب جو کے پگ نشین ہیں اور اسے چھوٹے جو ہیں حضور سلطان احمد علی صاحب ہیں تو جو حضور سلطان محمد علی صاحب ہیں گے وہ تو سلات جماعت کے جو ہیں وہ سربراہ ہیں ماشاءاللہ وہ اپنے بزرگوں کی تجدہ امجید کی پگ لے کے چل رہے ہیں اور باقی جو یہ چھوٹے بھائی ہیں حضور سلطان احمد علی صاحب وہ مسلم انسٹیٹیو جو ایک انسٹیٹیو جو رکھتا ہے اس کے ماشاءاللہ چیرمین ہیں گے ماشاءاللہ تو بڑے قابل لوگ ہیں اور اب تو میں کہتا ہوں گا کہ آپ 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 ملی اور جتنا مجھے سکون ملا اور جو مجھے ذہنی طور پر مجھے جس طرح وہ موٹیویٹ کرتے رہے ہر موڑ پر ہر اس پر کیونکہ میں تو اتنے عرصے سے لے کے یہ چل رہا تھا اور ایک بہت تکاویہ انسان بھی تھا اور حضوروں کے ملنے کے بعد سمجھ لیں کہ میں بہت زیادہ روح اکریئٹ ہو گیا اور ان کے خانوادے کی دعائیں بھی ہیں ہمارے ساتھ اور حضوروں نے مجھے بڑا خیلپ کرا جونان گا ہو سکتا ہے گا میں یہ کہتا ہوں گا کہ ہمیشہ ہر جگہ پر کہ اگر جو یہ حضوروں کا نیا ہوتا ساتھ مجھے ملتا تو شاید ہو سکتا ہے کہ آپ اور ہم آج نہ بیٹے ہوتے ہیں یعنی سبزادہ سلطان احمد علی نہ ہوتے تو آپ یہ جنہ گھڑ کی تحریک کو آگے تک لے کے جانا کے لئے مشکل تھا جی ہاں بہت مشکل تھا اس مقام پر کچھا اور یہ شاید پاکستان کے نقشے میں بھی ناشرو ہوتا ہے مگر جی ہاں ان کا ساتھ رہا محبت رہی بڑا اور الحمدللہ بس دعائیں تھی محبت تھی آپ جسے ثواب لوگوں کی پاکستان نواب صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے بزرگوں نے الہاق کیا الہاق کی ایک تحریر ہمارے سامنے بھی ہے اس الہاق کے عوض جو الہاق آپ کے بزرگوں نے کیا قائد عظم رحمت اللہ علیہ کے ساتھ کیا اس الہاق کے بدلے آپ یہاں پر پاکستان آپ نے کوئی چیز کلیم کی پاکستان حکومت سے یہاں یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا کہ آپ نے کچھ کلیم کرا نہیں ہم نے کوئی آج تک پاکستان سے کلیم نہیں کرا اور میں کبھی کبھی یہ بول جاتا ہوں کہ یہاں جو لوگ آئے ہندوستان سے انہیں یہاں کلیمز لیا ہے پاکستان میں آکے مغربت ہم لوگوں نے تو اپنا کلیم بھی نہیں لیا جو کہ ہمارا رائٹ ہوتا تھا کیونکہ وہ نواب او جون آگر کا کلیم تو ریاست پر ہے یہی بات ہے تو یہ تھا کہ ہم نے اپنا کلیم بھی نہیں لیا اور یہ تھا کہ بس وہ حالات اسی طرح چلتے رہے اور جب ہمارے دادا حضور کا انتقال ہوا نائنٹین ففٹی نائن میں تو اس کے بعد سٹیٹ آف پاکستان نے رکھ اکنائز کرا ہمارے والد صاحب کو ایز نیو نواب او جون آگر اور آپ کو پتا ہے او زمانے میں تو فوجیوں کی حکومت تھی اور پریزیڈنٹ فیڈ مارشل محمد ایو خان اللہ بکشے ان کو اللہ بکشے کیا انسانتے وہ کہ آج تک کہ ہماری فائملی تو ان کو یاد کرتی ہے کبھی ہم لوگ ان کو بھول نہیں سکتے ہیں تو ان نے جس طرح ہمارے دادا کو عزت دی اور جس طرح جون آگر کو اور ہماری اس کو ایشو کو جس طرح ان نے جو مقام دیا تو ماشاءاللہ مقام دیا ہم سمجھتے کہ ایسے اگر جو حکمران ہوتے پاکستان کے تو آج بات ہی کچھ اور ہوتی تو بس یہ سلسلہ چلتا رہا اس کے بعد پھر آپ کیا دیکھ رہے ہیں والد صاحب کا انتقال ہوا تو پھر اسٹیٹ آف پاکستان نے مجھے ریکنشن دی ماشاءاللہ میں تو اپنا یہ فریضہ سمجھتا ہوں سر بطور نواب آف جون آگر آپ دیکھیں ایک طرف مقبوضہ کشمیر جو کہ اس وقت ستر سالوں سے بھارت کی بربریت اور ظلم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں دوسری جانب آپ جو کہ ایک بڑی ریاست جو کہ فائننشلی سٹرونگ ریاست تھی جون آگر آپ اس کے ریپریزنٹیٹیو بھی ہیں اس وقت اس تحریک کو بھی لے کے آگے جا رہے ہیں جہاں مسئلہ کشمیر کو اتنی تقویت ملی جہاں مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے قوام متحدہ میں بھی بات کی جاتی ہے تمام مسلم ممالک اس کو سیریس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو جون آگر کی تحریک ہے وہ اس مقام پر جا پہنچے گی یا آپ کو پاکستان کی جانب سے سپورٹ مل رہی ہے اس تحریک کو جاگر کرنے کے لئے دیکھیں مجھے یہ تو نہیں پتا آئے گا کہ آگے کیا ہوتا ہے گا فیوچر میں مگر ہمارا کام یہ ہے گا کہ ہم اس کو زندہ رکھیں اور یہ جون آگر ایک پاکستان کا حق ہے تو ہم اس کو لے کے چلیں اور جو بھی ہمارے سے ہو سکتا ہم کریں اور یہ ہے گا کہ یہی زندہ قوموں کی نشانیاں ہوتی ہیں کہ وہ اپنے ایشیوز کو کبھی اب بھولتے نہیں ہیں اپنی ٹیرٹریز کو کبھی بھولتے ہی ہیں اور آپ ایسے بھی دیکھیں کہ ہندوستان کو اتنی بڑی جو ہندوستان تو ایک سلطنت تھی ایک امپائر تھی اس کو اتنی بڑی سلطنت تو ہم مسلمانوں نے بنائی تو یہ ہے گا کہ یہ تو ہمارا حق ہے اور پوری ریاست نے دوستان لے کے بیٹھ گیا اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں بات کرتے ہیں کہ اکسیریت تو وہاں ہندووں کی تھی تو کشمیر میں تو مسلمانوں کی اکسیریت ہے تو پھر وہ کیوں نہیں دے دیتے ہیں کہ کشمیر کا کیوں نہیں سلطنت کر لیتا ہے تو اور میں اس کے علاوہ آپ کو بتاؤں کہ ایسی کئی ریاستے تھی ہندوستان میں جہاں کہ جو اس کی عوام جو تھی اس میں مسلمان اکسیریت میں تھے اور ان کے جو راجہ مہاراجہ تھا وہ سکھ تھا یا ہندو راجبود تھا تو یہ جب اس کا ہوا آپ کا تو یہ اپنے کہ کہ جی جو بھی صورت رولر ہے اور اس نے اگر جو الاغ کر دیا اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے تو اس میں ایسی تو کوئی بات تھی نہیں تو کیوں ہمارے ساتھ یہ جونانگڑ کے ساتھ کیوں ہوا یہ نواب جہانگیر خان جی صاحب یہ بتائیں کہ دنیا کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کشمیر ہے آپ کے نزدیک کیا حل کیسے حل دیکھ رہے ہیں اس کا کیا حل ہونا چاہیے اس کا دیکھیں مسئلہ تو بالکل یہ ہے کہ ایک ایک بہت بڑا مسئلہ ہے بیکنز وہاں انسان کی زندگییں ضائع ہو رہی ہیں وہاں لوگوں کو قید کر کے رکھا جا رہا ہے ان کو کوئی اپنے جو رائٹس ہیں ان کو اپنے ایک ہیومن رائٹس ہوتے ایک فریڈم ہوتی ہے وہ اپنے ملک کے اندر ان کی فوج ان کے اوپر کیا کر رہی ہے اپنے ملک کے اندر آپ ہندوستان میں دوسری جگہوں پر دیکھیں کہ ہندوستان جو ہے کیا کر رہا ہے گا اس کی فوج کیا کر رہی ہے ظلم اپنے لوگوں کے اوپر آپ دیکھیں تو صحیح تو یہ ہے گا کہ یہ ایک بیگ اشیو اور میں سمجھنا ہوں کہ یہ قربانی ہے جو ہے یہ رائے گا نہیں جائیں گی اس کا حل تو بالکل نکلنا ہے گا اور جو یہ ظلم ہو رہا ہے گا تو اس کا بھی جواب دینا ہے گا بطور نواب آف جونہ گرڈ آپ جونہ گرڈ اور مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے جو ہمارے عالمی ادارے ہیں جو انٹرنیشنل ادارے ہیں جو انصاف کی بات کرتے ہیں عالمی امن کے جو جو ادارے جو ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہم لوگ امن قائم کرنا چاہتے ہیں کیا آپ میسید دیں گے آپ ان کو جی میں تو ان کو یہ میسیج دوں گا کہ دیکھیں اگر جو ہندوستان یہ کہتا ہے کہ جی اکسیریت ہندو کمیونٹی کی زیادہ تھی جونہ گرڈ میں تو وہاں تو ایسی کئی ریاستیں تھی جس کے اندر مسلمانوں کی اکسیریت تھی تو پھر وہ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ کشمیر دے دیں جی صحیح کشمیر دے دیں پاکستان کو اور جو جو کمیونٹیز ہیں وہاں جہاں اکسیریت مسلمانوں کی تھی تو وہ واپس کر دیں اپنے انڈیپینڈنٹ کر دیں ان کو یا پاکستان کے اندر دے دیں اور جب ایکسیشنز ہوئے ہندوستان کے تو ہندوستان نے اس کی جو جو نیولی گورنمنٹ جو وہاں بنی تھی اس وقت تو آپ دیکھیں کہ اس نے کس طرح جبر اور زور کے ساتھ اس نے ایکسیشنز کروائے ہندوستان کے کسی کے سر کے اوپر تمنچیں رکھ دیئے بندوقیں رکھ دیں کسی کے اوپر پولیٹکلی دباؤ ڈالا کسی کو جیل میں ڈال دیا کسی کو ہاؤس آریفٹ کر لیا اور کہا کہ آپ ادا کریں در ہندوستان کے ساتھ تو اس طرح کہا تو یہ ادا ہوا ہے گا جہاں اکسیریت تھی ہندو کمیونٹی کی بولا یہ بھی ہمارا ہے اور جہاں مسلمانوں کی اکسیریت تھی بولا یہ بھی ہمارا ہے گا نماب صاحب ہماری جو نوجوان نسل ہے اس وقت آپ کیا ان کے لئے آپ کیا مسی دینا چاہیں گے ہمارے چونکہ دیکھنے والے پاکستان میں بھی ہیں کشمیر میں بھی ہیں بھارت میں بھی ہیں انٹرنیشنل بھی آپ کو دیکھا جا رہے ہیں تو کیا آپ مسی دینا چاہیں گے اپنے نوجوانوں کو جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ جتنا ہو سکتا ہے گا وہ یہ بات کو آگے پھیلائیں کہ جونانگڑ ایک ایشو ہے گا اور یہ ہے گا کہ جونانگڑ کی تحریک اب زور پکڑتی جا رہی ہے انشاءاللہ اور جتنے بھی نوجوان نسل ہیں اس کو آگے آکے اس کا ساتھ دینا ہے کہ پاکستان کے اندر جتے بھی اور جتے بھی اور جگہ جو ہیں پاکستان کے لوگ بھار جو انٹرنیشنل اس میں ہوم گراؤنڈز میں رہ رہیں گے کنٹریز میں رہ رہیں گے بھار کی تو ان کا بھی یہ فریضہ ہوتا ہے گا کہ وہ اس ایشو کے اوپر جونانگڑ کا ساتھ دیں تینکیو بری مچ یقینا بہت خوبصورت بات کی آپ نے کہ جو اتنے بھی ہمارے نوجوان ہیں اس وقت وہ جونانگڑ کے حوالے سے اپنی جو انپوٹ ہیں وہ دیں تاکہ جونانگڑ بھی مسئلے کشمیر کی طرح عالمی جو امن اور انصاف کے جو دعویدار ہیں جو ممالک ہیں وہ اس کو ایک بڑا مسئلہ سمجھیں تاکہ یہ مسئلہ بھی حل ہو ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود تھے نواب آف جونانگڑ جانگیر خان جی صاحب ہم نے ان سے بات کی جونانگڑ کے حوالے سے اور دیگر ایشوز پر اگلے کسی پروگرام تک کے لیے اگلی کسی اہم شخصیت کے ساتھ ملاقات تک کے لیے اپنے دوست زوانباسی کو اجازت دیں اللہ نگے با